مرنگ ڈیووشن بہت کچھ ہو رسول جہاں کھڑے ہو جاتے ان کے پاس دینے کے لیے روحانی طور پر بہت کچھ ہوتا تھا خداون یسوسی ایک بھیڑ سے کلام کر رہے تھے اور لکھا ہے بیابان کا مقام تھا اور شاگرد کہنے لگے کہ ان کو واپس بھیج دیں خداون یسوسی نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو خداون یسوسی نے کہا تمہارے پاس کیا ہے وہاں ایک چھوٹا بچہ تھا اس نے کہا میرے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں اور وہی اس نے خداون یسوسی کو پیش کی یسوسی نے اس کو برکت دی اور اس بھیڑ کو سیر کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دینے کی ضرورت ہے جب آپ دیتے ہیں تو خدا اس کو بلیس کر دیتا ہے خداون یسوسی نے پانچ روٹی اور دو مچھلی کو برکت دی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بھیڑ سیر ہوئی خدا کے لوگوں اس بات کو یاد رکھیں ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے ہم جب کچھ دیں گے تو برکت آئے گی اور آپ خدا کا جلال دیکھیں گے ابراہم کے پاس جو کچھ تھا اس نے خداون کی حضوری میں پیش کیا اس کے پاس بیٹا تھا قیمتی چیز تھی اس نے پیش کیا جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم خدا کے حضور میں پیش کریں اور جب ہم پیش کریں گے تو پھر ہمارے لیے برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے ابراہم نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اس کے لیے برکت کے اور دروازے کھل گئے جب ہم اچھا بیج بوتے ہیں تو اس کا اچھا پھل بھی ہمیں ملتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے اور ہم باتیں بڑی بڑی کر رہے ہوتے ہیں آج کے ایماندار کے پاس دینے کے لیے کچھ ہونا چاہیے جب وہ خدمت میں نکلے تو وہاں بھی اس کے پاس کچھ دینے کو ہونا چاہیے اور جب وہ خداون کے حضور آئے تو وہاں پر بھی اس کے پاس کچھ دینے کو ہونا چاہیے رسولوں نے کہا جو کچھ ہمارے پاس ہے لسترہ شہر میں جب پالوس کلام سنا رہا تھا وہاں جنم کا لنگڑا تھا اور یہ جنم کے لنگڑے کو دینے کے لیے پالوس کے پاس کیا تھا پالوس کے پاس خدا کا کلام تھا پالوس کے پاس مورزات کی قدرت تھی پالوس رسول نے اس جنم کے لنگڑے کو جو لسترہ شہر میں تھا یسو کے نام سے اٹھا کھڑا کیا کیونکہ پالوس اپنے اندر ایک زندہ قدرت رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ مجھے لوگوں کو کیا دینا ہے ہمیں لوگوں کو بساکیاں نہیں ہمیں لوگوں کو بیلچئر نہیں دینی ہمیں لوگوں کو یسو کے نام میں اٹھانا ہے آج کچھ لوگ بساکیاں دے رہے ہیں آج کچھ لوگ بیلچئر دے رہے ہیں ہمیں یہ کچھ نہیں دینا ہمیں لوگوں کو اٹھانا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا کے خادم خدا کے لوگوں ہمیں ایسے لوگوں کو اٹھانا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم نے پورے ہفتے میں سکھا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تم کو دیئے دیتے ہیں آئیے اپنے آپ کو پیش کرے خدا کے حضور میں کہے خدا میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں مجھے ایسا بنا دے کہ میں بہت کچھ دینے والا بن جاؤں آپ غریبوں کو دینے والے بن جائیں آپ کمزوروں کو اٹھانے والے بن جائیں آپ بدروحے نکالنے والے بن جائیں آپ کے اندر دینے کو بہت کچھ ہونا چاہیے آئیے آصب اپنے جیون اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ ہمارے پاس دینے کو کیا کچھ ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے مہربان آسمانی باپ دعا ہے کلام سننے والے تیرے حضور سے برکت پائیں اور ان کے پاس دینے کو بہت کچھ ہو یہ سنا میں امین